اس میں ہندو پاکستان کی ساری چھوٹی بڑی زبانوں کو پندرہ ہزار سنسکرت کے الفاظ کے ساتھ ریلیڈ کیا ہے اس میں ہندو کا نام شامل نہیں ہے لندہ نامی ایک غیر معروف نام کے نیچے بہت سی چھوٹی چھوٹی زبانوں چھوٹی میں نہیں کہہ سکتا ہوں بڑی زبانوں کئی زبانوں کا نام درج ہے اس میں ایک ہنکو ہے پھر میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کوئی پنجابی کی کوئی مسخ شدہ شکل ہوگی لیکن جب میں نے توروالی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو مجھے یہ بات زیادہ سے زیادہ سمجھ آنے لگی کہ ہنکو تو اپنی جگہ ایک بہت بڑی زبان ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری طرح وہ مارجنلائز جماع زبان ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں اپنی زبان کے بارے میں یہ جس طرح زیادین صاحب نے بتایا کہ بہرین تحصیل میں بولی جانی والی زبان ہے چھوٹی زبان ہے غیر تحریری زبان ہے اس کی پانچ آوازیں ایسی ہیں جو ابھی تک ان کے لئے حروف مقرر نہیں ہوئے تھے اسی لئے توروالی بولنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ زبان لکھی نہیں جا سکتی ابھی کوئی ساتھ آٹھ سال سے کوششیں جاری ہیں کچھ مغربی لوگ بھی آ کر کے کام کرنے لگے ہیں انہوں نے فرنٹیر لینگویج انسٹیٹیوٹ ایف ایلائی کے نام سے گدارہ یہاں پشار میں قائم کیا ہوا ہے خصوصی طور پر جو چھوٹی اور غیر تحریری زبانیں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لئے ان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لئے تو اس حوالے سے جب مجھے پتا چلا کہ توروالی جو ہے یہ ایک درد زبان ہے درد دردستان اس پورے خطے کو کہتے تھے کشمیر سے لے کر کہ انڈس کوہستان چترال اور پھر نورستان کا افغانی علاقہ اس پورے خطے کو دردستان کسی زمانے میں کہتے تھے اور اس کی زبانوں کو مستشرقین نے درد زبانوں کا نام دیا ہے تو تو توروالی ایک درد زبان ہے لیکن درد زبانیں بزاکے خط وہ ہند آریائی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اس لحاظ سے جب میں نے متعلقہ کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہند کو توروالی گاوری اور کھوار اور پلولا کلاشا دامیلی یہ تو رنگ رنگ کے پھول ہیں کوئی چھوٹا پھول ہے کوئی بڑا پھول ہے کسی کی کیا خوشبو ہے کسی کی کیا خوشبو ہے لیکن ہے ہی ایک ہی کمبے کے کمبے کے افراد تو یہ تو اس کے بارے میں ہے توروالی کے بارے میں اب میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ توروالی کا چونکہ ہند آریائی زبان کے گروہ سے تعلق ہے اور ہند آریائی زبانوں کا ماخذ جو ہے اس کو سنسکرت سمجھا جاتا ہے یا ہند آریائی زبانوں کی لغت میں سنسکرت کے الفاظ بہت زیادہ ہیں تو اس کے لئے میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں جس طرح کہ توروالی میں وہ الفاظ اسی طرح کے ہیں جو سنسکرت میں ہیں مثلا شرم کے لئے لاج اسی طرح آدھا کیا جاتا ہے چمرے کے لئے چام جھاک کے لئے پھین گوشت کے لئے ماس نمک کے لئے لون پکے ہوئے چاول کے لئے بھات اور بیٹی کے لئے دھی اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ معمولی سوتی تغیر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں مثلا کوئے کے لئے کاغ سنسکرت کے مقابلے میں سنسکرت میں کاغا اور توروالی میں کاغ سنسکرت میں گھوم گندم کے لئے توروالی گھومو سنسکرت ویوہ توروالی بیوہ سنسکرت پوشت پھول کے لئے پوشو توروالی سپتم ساتھوان توروالی ستم اشتم اٹھم آٹھوان نومم نوم نوو سگم سگھا یہ آسان کے لئے اب میں آتا ہوں جی اس طرف کے ہند کو کے ساتھ لسانی ہم آنگی کیا ہے توروالی ایک ہند آریائی زبان ہونے کے وجہ سے ہند کو کے ساتھ خاص یکسانیت اور ہم آنگی رکھتی ہے دونوں زبانیں اس دھرتی کی قدیم ترین زبانیں ہیں اس لئے توروالی زخیر الفاظ کی ایک بڑی تعداد ہند کو سے سوتی اور مانوی اعتبار سے دوسری زبانوں کی نسبت زیادہ قریب ہے ہند کو اور توروالی کی گرامر بھی بڑی حد تک مماثل ہے دونوں زبانوں کا مزاج بھی یکسان ہے مثلاً وہ تمام ہائیہ آوازیں یعنی ایسپائرنس جو ہند کو میں ہے توروالی کے بھی موجود ہیں جیسے بھا بھا تھا تھا دھا اس کے برعکس توروالی کی صدیوں پرانی پڑوسی زبان پشتوں میں یہ آوازیں نہیں ہیں اس طرح ہند کو کی تمام معکوس آوازیں ریٹرو فلیکس بھی توروالی میں موجود ہیں مثلاً تھا دھا وغیرہ علاوازیں ہند کو کی طرح توروالی میں بھی ساکن حروف کا آغاز رکھنے والے الفاظ نہیں ہیں جس طرح ہند کو میں عربی اور فارسی کے وہ تمام حروف بھی شامل ہیں جو ہند کو کی اپنی بنیادی آوازوں یعنی فونیمز کے علاوہ آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً توے زوے سواد دوات اس طرح توروالی رسم الخط کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہی حروف کو اپنایا جائے گا یعنی ظالم کو زے کی بجائے زے سے ہی لکھا جائے گا اسی طرح توروالی کے حروف تحجی وہی بنتے ہیں جو ہند کو زبان کے ہیں سوائے چار مخصوص آوازوں یعنی کانگسوننٹس کے یعنی چ ج ر اور ایک ش اور ایک وویل ہے ا یہ وویل پشتو میں اور ہند کو میں نہیں ہے اور اردو میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ پشتو کی ایک آواز ہے یہ بھی توروالی میں شامل ہے میں ابھی ایک جدول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہند کو اور توروالی جو کہ پہاڑوں کے بیج میں بولی جاتی ہے زلہ سواد کے بالکل بالائی علاقے میں اس کا اور یہاں پلینز کے ایریا میں رہنے والے ہند کوان کتنے قدر مشترق رکھتے ہیں اور ساتھ میں اردو اور پشتو کے مترادفات بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ توروالی کے مقابلے میں پشتو کی نسبت توروالی ہند کو کے کتنا زیادہ قریب ہے اور اس کی شاید وجہ بھی یہی ہے کہ ایک عام توروالی اہل زبان ہند کو اہل زبان کی طرح پشتو بولنے والے فرد کے مقابلے میں جلدی اردو سیکھ لیتا ہے اور آسانی سے سیکھ لاس بالکل مختلف اردو کان ہند کو کن توروالی کان پشتو غق اردو بال ہند کو وال توروالی بال پشتو ویخت اس طرح داند جس کو ہند کو میں دنگ اور توروالی میں دان کہتے ہیں غاخ بالکل مختلف اس طرح نمک کو لونڈ کہتے ہیں ہند کو میں توروالی میں لون مال گا پشتو میں کہتے ہیں اس طرح دوپیر کو پیشی توروالی میں بھی پیشی مثلا پیشی دی نماز تو توروالی میں کہتے ہیں پیشی سی نماز اور پشتو اور توروالی میں گبھن اور پشتو میں بلاربا تو اسی طرح ایک اور فکرہ ہے مثلا اردو میں آپ کہتے ہیں یہاں سے گزر جائیں تو میرے خیال ہنکو میں کہا جاتا ہے کہ تُسی لنگ جاؤ توروالی میں کہتے ہیں تُو لنگ توروالی کان پشتو غوک اردو بال ہنکو وال توروالی بال پشتو ویخت اس طرح داند جس ہنکو میں دنگ اور توروالی میں دان کہتے ہیں غاخ بالکل مختلف اس طرح نعمت کو لونڈ کہتے ہیں ہنکو میں توروالی میں لون مال گا پشتو میں کہتے ہیں اسی طرح دوپیر کو پیشی توروالی میں بھی پیشی مثلا پیشی دی نماز تو توروالی میں کہتے ہیں پیشی سی نماز اور پشتو میں بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اسی طرح پرانا ہنکو میں پرانا توروالی پران اور زور پشتو میں بہت ڈیفرنٹ ہے نیٹھا توروالی نیٹ پشتو خوگ حاملہ جانور کو ہنکو میں گبن اور توروالی میں گبن اور پشتو میں بلاربا تو اسی طرح ایک اور فکرہ ہے مثلاً اردو میں یہاں سے گزر جائیں تو میرے خیال میں ہنکو میں کہا جاتا ہے کہ تسی لنگ جاؤ توروالی میں کہتے ہیں تو لنگ تو اس طرح یہ بہت زیادہ ملتی جلتی زبان ہے اور میں آخر میں ابھی آپ کو ایک سے دس تک گنتی توروالی میں سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہنکو کے کتنا قریب ایک دو چھو پان شو سات آٹ نوم دش میرے مقالق کی تلخیص ختم ہو گئی ہے گھنٹی بجنے سے پہلے لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں گندارہ ہنکو بورڈ کے ذمہ داران کو کہ وہ اپنے گرد جو لکیر کھینچتے ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیں ڈاکٹر رفیزی کے مطابق ہم ایک ہی وغیرہ وغیرہ کے باکس میں ایک ہی اس میں ہیں خانے میں ہیں تو کیوں نہ اے اندلیب آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں تم ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل سلام بہت بہت شکریہ محترم نام اللہ صاحب